نمشکار دوستو ایک بار پھر آپ لوگاں بہت سواگت ہے اور آج کی اس ویڈیو میں پہ آپ کے لئے لے کر آئے ہوں پیاج کا پروٹا اور یہ جو پیاج کا پروٹا ہے بہتی سوادسٹ بندہ ہے اور اس کی جو ریسپی ہے تھوڑے سے ٹپس اور ٹرکس کے ساتھ ہے تو اس کو جرور دیکھئے گا اور جب آپ اسے بنائیں گے تو بہت ہی اچھا بنے گا برکھیال سے ہر ایک کو سیکھنا چاہیے چاہیے جنرل یہ شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ نے جو ہے دو میڈیم سائز کی پیاج لی ہے اور یہاں پر جو ہے ہم اسے بلکل ہی باریک کاٹ لیں گے اور کاٹنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ یہاں پر دیکھ لیجئے اور دھیان سے دیکھ لیجئے یہ جو اس کے بیچ کا حصہ ہے جو کی سکت ہوتا ہے اسے ہم خٹا دیں گے اور یہاں پر ہم اس طرح سے اسے سلائٹس اس کے کر لیں گے کم سے پانچ یا چھ سلائٹس ہو جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کو سینٹر سے اب سے لیکے ڈاؤن تک اس کے بلکل ہی باریک باریک پیسیس کر لیں گے اس طرح سے یہ دیکھ لیجئے تو میں ساری کی ساری اسی طریقے سے پیاج کو کر لیتا ہوں تو یہ دیکھئے میں نے کاٹ کر تیار کر لیا ہے اب یہاں پر ہم ایک ٹپس جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پر یہ نمک ہے یہ جو نمک ہے یہ سیندھا نمک ہے اور اتنے ہی نمک کو ہم اس کے اوپر لگا دیں گے اور لگانے کے بعد جو ہے دس سے بارہ منٹ کے لیے ہم اسے چھوڑ دیں گے چھوڑنے کا پرپس یہ ہے کہ پیاج جو ہے اپنا پانی چھوڑے گا اور جب پیاج میں سے پانی نگلے گا تو پیاج نرم ہو جائے گا تو اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے پورے نمک کو جو ہے پیاج پہ اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو جو ہے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے یعنی کہ ڈھک کے رکھ دیں گے اب پیاج کو اپنا کام کرنے دیجئے تو دس منٹ بعد جب آپ دیکھیں کہ پیاج اپنا پانی اچھے طریقے سے اس نے چھوڑ دیا ہوگا اور ایک چیز اور جو پیاج ہے نا وہ نرم ہو گئی ہوگی یعنی کہ پروٹے کے لائک ہو گئی ہوگی جب ہم پیلیں گے تو جو پروٹہ ہے وہ فٹے گا نہیں تو یہ دیکھیں یہ وہ پانی ہے تو اس پانی کو ہم باہر نکال لیں گے اور اس پانی کو ہم ویسٹ نہیں جانے دیں گے اس کا ہم اپیوگ کریں گے اس پانی کو تو وہ میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا کیسے ہمیں اسے اپیوگ کرنا ہے تو یہ وہ پانیے سے میں نے سیپریٹ کر لیا لگ کر لیا ہے اب جو یہ پیاج ہے یہ پیاج کافی سوفٹ ہے اور اب ہم اس کے اندر جو ہے مسالے میں ملا سکتے ہیں تو چلیئے مسالے ملاتے ہیں تو یہاں میں سب سے پہلے اس کے اندر ڈالوں گا جیرا اور یہ جو جیرا ہے یہ میں نے بھون لیا تھا تو اس کو بھون کر ہی ڈالنا ہے تو تھوڑا سا جیرا ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے کالی مرچ یہ کالی مرچ ہے سات آٹھ کالی مرچ تیسے میں نے کوٹ کے ڈالا ہے اور یہ ہے سوف سوف کو بھی جو ہے میں نے کوٹ کر اس کے اندر ڈال دیا ہے اور یہ ہے دھنیا جو ثابت دھنیا ہوتا ہے اس کو کوٹ کر اس کے اندر ملا دیا ہے اور یہ ہے ہلدی تھوڑی سی ہلدی ڈال دیں گے اور تھوڑا سا گرم مسالہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے آپ چاہے تو اس کے اندر ادرگ بھی پیس کے ڈال سکتے ہیں اور تھوڑا سا لال مرچ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے مرچیں اپنے سواد کے انسار ہونی چاہئے یہاں میں ایک ہری مرچ باریک پیس کے میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور سبھی مسالوں کو ہم بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اس میں ادھرک بھی مکس کر سکتے ہیں اور ہارا دھنیا بھی مکس کر سکتے ہیں اب اسے ڈھک کے رکھ دیں گے تو چلی آٹے کی طرف چلتے ہیں اب آٹے میں جو ہے جو میں نے آج کا رس نکالا تھا پانی نکلا تو وہ ہم آٹے کے اندر ڈال دیں گے آٹے کیا میں نے لگ باگ 100 سے 1500 گرام لے لیا ہے اس میں دو روٹے دو پروٹے بن جائیں گے بہت بڑیا تو میں اس کو اچھے طریق سے گوند لوں گا آٹہ گوندتے کیسے ہیں اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے چاہے تو آپ میری پلیلسٹ میں جا کے روٹی بنانا سیکھو والی پلیلسٹ میں جا کر دیکھ کر سیکھ سکتے ہیں تو یہاں میں دو پیٹے تیار کر دوں گا اور دوڑا ساٹہ ڈال کے آپ چلیے ہم اس کو بنا لے دیں تو یہاں پر ایک دھیان دینے والی بات ہے جب بھی آپ اس طرح سے آٹے کو بیلتے ہیں تو جو اس کی کناریہ ہے اس کو زیادہ پریس کرنا ہے اور بیچ کے حصے کو کم پریس کرنا ہے کیونکہ کناریوں کو ہم فولڈ کر لیں گے اور جو بیچ کا حصہ ہے اس میں ہم یہ پیاج ڈال دیں گے اور بیلتے وقت پھر وہ فٹے گا نہیں ویسے تو پیاج ایک دم سوفٹ ہو چکی ہے ہم نے اس میں نمک ڈال کے اس کا پانی نکال دیا تھا تو اس سے ہی تھوڑا سوفٹ ہو جاتی ہے وہ ایک ٹرک تھی جو میں نے آپ کو بتائی تھی سٹارٹنگ میں ٹپس کہلی جی ایک طرح سے تو یہ میں نے بند کر دیا ہے پروٹے کو اور اوپر سے اس حصے کو دبا دیں گے تو نیچے سے بھی بھاری اوپر سے بھی بھاری دبا دیا ہم نے اسے اور ہم اسے بیل لیں گے تو اب آپ اسے نورمل جیسے روٹیاں بیلتے ہیں ویسے ہی آپ پروٹے کو بھی پیل سکتے ہیں اور یہ ایک دم گھول بل جائے گا کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے فٹے گا بھی نہیں یہ ہلکا فلکا اوپر تو آتا ہے کوئی دکت والی بات نہیں ہے لیکن یہ فٹتہ نہیں ہے اور بہت بڑیا بہت ٹیسٹی ہے اور بہت اچھی اس میں خوشبو آتی ہے پروٹے میں یہ دیکھیں یہ ایک دم بن کر تیار ہو گیا ہے نورمل یہ آپ کسی کا بھی پروٹہ اگر بنائیں مان لیجئے آلو کا جیسے میں نے ابھی بنایا تھا تو آلو میں بلکل بھی لنپس نہیں ہونے چاہیئے تب وہ پروٹہ اچھا بنتا ہے اسی طریقے سے پیاج جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سکت ہوتی ہے تو اس میں کیا کرنا ہے اس کا پانی نکال دینا ہے تو یہ سوفٹ ہو جائے گی تو چلیے اسے ہم سیکھنے کے لئے تیار ہے تو اس کو میں نے تابعہ پر رکھ دیا اور اس کو اچھے سے سیکھ لیں گے دونوں طرف سکھنے کے بعد ہم اسے دیسی گھی میں اسے تلیں گے اور دیکھئے آپ چاہے تو سرسوں کے تیل میں بھی بنا سکتے ہیں یا پھر ریفائن میں بھی لیکن میری مانی ہے تو اس دیسی گھی میں ہی پروٹہ کو تلنا چاہیے تو وہ زیادہ سوادسٹ لگتا ہے اور کھانے میں بھی کافی ٹیسٹی ہوتا ہے تو یہاں دیکھئے پیاج کی خوشبو بہت اچھی آلیاں مسالوں کی خوشبو بہت اچھی آلیاں پروٹہ بیسے اور یہ ایک دم بھرا ہوا پروٹہ ہے کھانے میں مجھا آجائے گا بہت بڑیاں لگتا ہے یہ پروٹہ اگر میں انگریڈینٹ کی بات کروں تو یہ جو انگریڈینٹ میں اس کے اندر ڈالیاں یہ تو آپ کو ڈالنے ہی ڈالنے ہیں یہ بہت بڑیاں انگریڈینٹ ہے اس میں خوشبو بھی بہت اچھی آتی ہے اور پاچن کے لیے بھی کافی بڑیاں ہوتا ہے آپ چاہے تو آٹے کے اندر تھوڑا سا عجبہین بھی ڈال سکتے تھے تو اس سے بھی زیادہ افیکٹ پڑتا ہے اور بڑیا اور ٹیسٹ ہی لگتا ہے تو یہاں پر بھی جو ہے دیکھئے پروٹہ ایک دم تیار ہو گیا ہے پیاج سوفٹ ہے تو یہ فٹے گا نہیں تو یہاں پر بھی جو ہے کسی طرح کی کوئی دکت نہیں آئی ہے کچھ فٹا فٹا کچھ نہیں ہے ہلکا بھلکا تو یہ اوپر آتا ہے لیکن آپ کو پیلنے میں کوئی دکت نہیں آئی اور سیکھنے میں بھی کوئی دکت نہیں آئے گا تو پھر سے تبہ پر ہم نے رکھ دیا ہے اور تبہ پر رکھنے کے بعد اسے ہم پہلے اس سے کو تھوڑا سا کم سیکھیں گے اور تھوڑا سا زیادہ بھی سیکھ جائے گا تو بھی کوئی دکت والی بات نہیں ہے بس یہ ہے کہ آپ اس کو دیسی گھی میں ہی سیکھیں تو زیادہ بیٹر رہے گا تو فٹا فٹ سے ہم اس کو بنا لیتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ بھی بن کر ایک دب فرس کلاس تیار ہو چکا ہے اور بہت بڑیا لگتا ہے پیاج کا پروڑا اور یہ بہت جلدی بھی بن جاتا ہے اس میں آلووں کی طرح عبالنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ سمیہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ کو پانچ چھ منٹ کے لئے چھوڑنا پڑتا ہے پیاج کو تو دوستو فائنلی بن کر تیار ہو چکا ہے آپ اسے چائے کے ساتھ کھا سکتے ہیں دھہی کے ساتھ یا پھر اچار کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہت بڑیا لگتا ہے ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیا بات پھر ملتا ہوں میں آپ سے کسی اور نئے ویڈیو میں بائی